اسلام علیکم جی ویلکم بیک بیٹی سٹوڈیو وائز زارہ سسٹر تو جی دوستو کیسے ہیں آپ سب تو جی اپنے وعدے کے این مطابق آج سا ہی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک بیسٹ ٹیمر ریمڈی اس ٹیمرڈی کو استعمال کرنے سے نہ صرف آپ کول ہو جائیں گے بلکہ آپ کے سکن پر شائن بھی آئے گی اور وائٹ بھی ہوگی لازٹ ٹائم میں نے آپ سے ہینڈ وائٹننگ کی جو ریمڈی شیئر کی تھی تو اس دوہ سوچا کہ انہاں فیس وائٹننگ کی بھی ریمڈی بتائی جائے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے فیس پر رینکلز آ گئی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے فیس جل جکا ہے آپ کے فیس کو بیسٹ بناتے ہوئے خوبصورتی کو مزید کرتے ہوئے تو میں لائیوں آج آپ کے لیے بہت زبردست ریمڈی اس میں ہم اسمال کرنے والے ہیں ملتانی مٹی کا یعنی کہ اس کے کیوبز کا ملتانی مٹی کے کیوبز آپ کے فیس پر آئی سفیشل جو لک دیں گے اگر گرمی زیادہ ہو جائے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لیتے ہیں اور اپنے فیس پر جو ہے فیشل کرتے ہیں تو اس سے ہمارا سکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارا سکن تھنڈی ہو جاتی ہے اور ہمارا سکن جو ہے تھوڑے سی رونک آ جاتی ہے ہمارا سکن نیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس ملتانی مٹی کیوبز کے بہت زیادہ بینی فیڈز ہیں اگر گرمی میں کسی کے سکن آئیلی ہے سکن پر آئیل آ جاتا ہے تو اس کے لئے ملتانی مٹی تو بہت زیادہ بیسٹ ہے اس ملتانی مٹی کو ہم کیا کریں گے اس میں ہم نے تین چیزوں کے ایڈ کرنا ہے جس سے ہمارے سکن پر رونک آ جائے گی اور ہمارے سکن بہت زیادہ گلو کریں گی تو اب ہمیں گرمیوں میں جا کر بار بار فیشل کروانے کی ضرورت نہیں بلکہ ہم پانچ منٹ کے بعد اپنے گھر سے فیشل نکالیں گے اور کریں گے یہ آئس کیوب زیادہ مشکل نہیں ہے تو اپنی ویڈیو کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اوہو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ہم تو کرنا بھول گئے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریے گا شیئر کرے گا اور سبسکرائب کریے گا یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے اور جس کو میری ویڈیو پسند آئے وہ اس کو شیئر کرنا مت بھولے گا تو جلدی سے اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ سٹارٹ ناو جی فرسٹ ہمارا انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے ککمبر یعنی کے کھیرہ سب سے پہلے ہم اس کو لیں گے ووش کر لیں گے اور سیکنڈ سٹیپ ہمارا ہم اس کو کرش کر لیں گے اس کا پلب سپرٹ کر لیں گے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ملتانی مٹی کا ملتانی مٹی ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں تین چملچ اور اس کو پھر کیا کر رہے ہیں اس میں ایک سپیشل چیز جو ہم نے ایڈ کرنی ہے تو جی پہلے آپ نے ملتانی مٹی کو بھگو کے رکھ لینے ہیں میں نے پہلے ملتانی مٹی کو روز وارٹر میں دو دن کے لیے رکھ دیا تھا جب وہ بلکل ایک نورمل فو میں آگی تب میں نے کیا کیا ہے اب اس میں ککمبر ایڈ کیا نیکس اور لاسٹ ٹپ جو ہمارا ہے وہ ہمارا ٹپیٹو یعنی کہ ٹماتر ٹماتر کو ہم کیا کرنے والے ہیں اسی طرح ہم اس کو پہلے کرش کریں گے اور پھر اس کے پلپ کو سپرٹ کر کے ہمارا جو ملتانی مٹی تھی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اس میں اب تھوڑا سی مقدار میں لیں گے اور اس کو بعد میں کیا کریں گے اس کو ہم مکس کر دیں گے مکس اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے اور پھر ہمارا جو لاسٹ ٹپ ہے ہم اس کو کیا کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو آئس کیوبز کی فوم میں بنا لیں گے یعنی کہ اس کو جمع لیں گے اس طرح کا آپ اس کو چھوٹے کیوبز میں بنا سکتے ہیں اور اس طرح بھی جمع سکتے ہیں جمعنے کے بعد آپ کیا کریں گے اپنے فیس کو واش کریں گے اور پھر اپنے فیس پر اس کو ہلکا ہلکا مساج کریں گے پھر دیکھئے گا کیا ریزلٹ آتا ہے اور اگر میری ویڈیو پسند آئی تو پھر سے کیارین لائک کریں اس کو آپ نے ایک دین میں تین سے چار مرتبہ استعمال کرنا ہے اور پھر دیکھے گا تین دین میں اس کا ریزلٹ اس ریمڈی کو آپ نے یوز کرنے کے بعد کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ کیسا آیا ہے ریزلٹ یہ بہت زبردست ریمڈی ہے ملتے ہیں ایک نئی ریمڈی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ